موسیقی اسلام علیکم فرینڈز آئکے دار ریسی پی میں آپ سب کا سواغت ہے آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی مزیدار پالک گوش جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئیں گے تو آپ ضروری بنا کر کھلانا بہت ٹیسٹی اور بہت مزیدار ہوتے ہیں آئیے یہ کس طریقے سے بنائی جاتی ہے اسے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم مٹن کو اُبا لیں گے میں نے آدھا کلو مٹن کو دھو کر کھوکر میں رکھی ہوں اور اس میں پہلے دالوں گے سواغت کے سب سے نمک پاؤ چمچ ہلدی پاؤ چمچ گرم مسالہ پاوڈر آدھا کپ پانی ابھی ہم ڈھکن لگا کر ٹین سٹی لے لیں گے مٹن گل چکا ہے اب ہم گریوی تیار کریں گے دیکھچے میں میں نے تیز رکھتی ہوں گرم ہونے کی لیے ابھی میں اس پہ دالوں گے دو تیز پتہ دو سوکھی مرچی دس پندرہ کالی میلی ایک چمچ زیرا ابھی میں اس پہ دالوں گے دو کٹے ہوں میں پیاس پیاس کو ہم لال ہونے تک کے پکائی گے پیاس لال ہو چکی ہے ابھی میں اس پہ دالوں گی ایک چمچ ادھرک لسن کا پیس اور اسے آل کا گھون گے ادھرک لسن گھون کر ہو چکا ہے ابھی میں اس پہ دالوں گی تین کٹے ہوئے ٹاماٹر ایک چمچ مرچی پاودر دالوں گی آدھر چمچ حلوی پاودر ایک چمچ دھنیا پاودر آدھر چمچ گرم مسالہ پاودر بارک کٹی بھی کٹ میرکو بھی دالوں گی اب سب مسالہ کو میں اچھے سے پانچ میرٹ تک کے بھولوں گی مسالہ میں نے اچھے سے پانچ میرٹ بھولی ہوں ابھی میں اس میں لانوں گی پالک پالک میں نے ایک گڑڈی لی ہوں اس کو بارک کٹ کر دھوکر میں نے ایک بول میں نکال کے رکھی دی پالک کو ابھی میں مسالے میں دھاگ دوں گی اب اس کو بھی میں اچھے سے مکس کروں گی مسالے میں پالک کو اچھے سے مکس ہونے کے بعد میں میں ڈھکن ڈھاک کر اس کو پانچ منٹ کے لیے دیمی آج پہ پکاؤں گی دیکھیں پانچ منٹ کے بعد میں پالک اچھے سے گل چکے ہیں ابھی میں اس میں اُبلا ہوگا گوش ڈال دوں گی اس کو ابھی ہم اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس ہونے کے بعد میں میں اس میں ڈالوں گے آدھا گلس پانی نمک سوات کے حساب سے گوش میں بھی ہمارے نمک تھا اس کے لیے ہم نمک دیکھ کر ہی ڈالیں گے ابھی اس کو میں ڈھکن ڈھاک کر دس منٹ کے لیے پکاؤں گی دیکھیں دس منٹ پکانے کے بعد ہماری گریوی گاڑی ہو چکی ہے تری بھی آ گئی ہے ابھی میں گیس کو بند کر دوں گی ماشاءاللہ پالک گوش بن کر تیار ہو چکا ہے ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتانا پالک گوش کیسے بنا اللہ حافظ